جی جناب میں عدالت کے ایک تو مشکور ہو پہلے دن سے ہمارا یہ رونا تھا کہ جوڈی شریک یہ تھوڑی انتخابات کرائے جائے تو وہ نہیں ہوا پھر یہ دن دیکھنے کو پڑھ رہے ہیں یہ آر اوڈ نے جو کی جج صاحب نے بھی ان کی اچھی عزت افضائی کی ہے تو آر اوڈ کو جو ٹریننگ دی گئی ہے میرے خال ان لوگوں نے اپنے ڈیوڈی کمپلیٹ کر لی ہے تقریباً کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر ایلیگیشن لگی ہے میرے وکیل ریاض صاحب کھڑے ہیں دو آزار آٹھ میں میں الیکٹ ہوا ہوں میں نے سرف کی ہے پانچ سال وزیر داخلہ دو آزار تیرہ سے میں دو آزار ستارہ تک میں ایمپی رہے چکا ہوں دو آزار اٹھارہ کا ایلیگشن لڑ چکا ہوں تو ایلیگیشن جی کسی کو میں نے زدکوب کیا اسے کو میں نے موبائل کوئی چھینی ہے یہ ایلیگیشن زہبی آروس کی یہ کرتوتیں ہیں تو مخالفین میرا خیال کچھ اسی حد کنڈوں سے کوئی راستہ یہی ہے میرا خیال کہ اگر جوڑی شریع ہوتی تو یہ نہیں ہوتا انہوں کوئی چھوٹا آسان راستہ آروس کی اور ڈی آروس کی تھوڑی مل رہے ایسٹرنڈ اور ڈیپٹی کمیشنر کی روپ میں تو اسی وجہ سے میرا راستہ روکنا چاہ رہے تھے سیاسی حوالے ہم جمہوری لوگ ہیں سیاسی حوالے میں کھوڑنے والی لوگ ہیں اللہ کی فضل کرم سے ہمیں عدالت کا بڑا اترام ہے آج ٹریبیڈل نے جو فیصلہ کیا ہے حق بھی کیا ہے اور میرٹ بھی کیا ہے اور مجھے جناب چیف سیکسٹری صاحب سے میں خاص کروں گا میں اپیل کروں گا کہ یہ ٹریننگ آفیشنز کا بلکہ رایا کیا تو اگلا میرا خیال ہے کہ اگلا ہمیں ٹارگٹ بنانا چاہ رہے ہیں کوئی پوسٹل بیلٹ کی طرح ابھی مٹیریل سننے میں آئے کہ اس کو پہنچ گیا ان کی دفاتر میں تو اس طرح اگر کوئی چھوٹا موٹا کا مسئلہ آ جاتا ہے پانچ تو آزار اوٹس پوسٹل بیلٹ کی طرح فیلی پریکٹیسز ہوتے رہے ہیں تو وہ بھی میرے خیال ہم ان کے عدف کی لشانہ ہیں جس کی تو اس کے علاوہ آگے کا بھی ہمیں خدشہ ابھی شروع شروع میں اگر یہ ہے کہ ان کو اپنے کیریئر آفیسر دیں وہ اپنے کیریئر کا بھی کچھ نہیں ہے چار پیسوں کی خاطریاں تھوڑے سے لالش میں آکے تھوڑے سے دھونز دمکی میں آکے کہ یہ فیصلہ دیتے ہیں تو ہمیں خدشہ ہے کہ آگے بھی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا برحال جمعیت علماء اسلام ان چیز کے لیے تیار ہے ان سب چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے چیف سیکٹری صاحب نے اپیل ہے کہ ان کو اتنے زیادہ نہیں ہے میرے ان کو ساٹھ ستر کے قریبے آروز میرے معنی کر کے اس کو ایک دفعہ بلا کے اب ان اختیارات کا استعمال کر کے تیاندہ کسی کی اس طرح حق تلفی نہیں ہو اور میرے علاقے کے اور میرے ڈونگ کو ذہنی کوف جو پہنچایا گیا ہے جو میرا میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے جتنے الیگیشنز تو میرے اوپر تھے نہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ بلستان میں یہ ریکارڈ ہے پہلی دفعہ بلستان میں کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوئے کہ دوزار تیرہ کیلیکشن میں میں نے کوئی کمپین نہیں چلا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہوں مجھے آج تک پتا نہیں کہ میرے ایجنٹ اپنے کون سے اپنے ایجنٹ میرے کون تھے میرے ایجنٹ کا بھی مجھے نام نہیں پتا میں ایک دن کا کمپین بھی نہیں چلا ہے بلستان تاریخ میں پہلی دفع ہوا گھر میں بیٹھے بیٹھے لوگوں نے مجھے دوزار تیرہ میں ایلیکٹ کی تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی ایسے رکاوٹی کھڑی کرنا حکومت وقت سے نگران وزیراعالہ عالی بردان ڈومکی صاحب سے اور چیف سیکٹر سے اپیل ہے کہ ان معاملات کا تدارک کیا جائے کبائلی معاشرہ ہے کبائلی ماہول ہے پہلے بھی بلستان میں معاملات اسی طرح خراب ہوتے رہے لوگول بوڈیز الیکشن بھی خراب ہوتے رہے تو اس قسم کے معاملات کا تدارک کرنا چاہیے جو کیاٹیکر گورنمنٹ جس کی ذمہ داری بنتی ہے اس چیزیں اور ان چیزوں کو کانٹر کرنی کی سر مولان صاحب نہیں کہا گیا کہ الیکشن کچھ ورسے کے لیے آگے ہو جائے کیا کہتے ہیں آپ اس نے جی الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں ہم میدان میں پہلے بھی ہمارے قیادت کہتے لیے کہ کیے پی میں بھی یہ ابھی میدان میں اترے ہیں ابھی الیکشن بلکل ہوں گے اور ہونے چاہیے تینکی